چین کے ساتھ افغانستان کی بڑھتے ہوئے تعلقات جو افغانستان کی معیشت کو فروغ دینے میں مدد دے سکتی ہے افغانستان کئی دہائیوں کی جنگ کے بعد اپنی تعمیر نو کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں لیکن اب ملک ایک ممکنہ حل کے لیے مشرق کی طرح دیکھ رہے ہیں افغان چیمبر اپ کامرس اینڈ انویسمنٹ چین کو مستقبل کی اقتصادی ترقی میں ایک اہم کلاڑی کی طور پر دیکھتا ہے چین کی وسیع معیشت افغان سامان کے لیے ایک بہت بڑی مارکٹ پیش کرتی ہے اور چینی سرمایہ کاری بنیادی ڈانشے کی منصوبہ کے لیے جیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے یہاں تک کہ افغانستان کی بیلڈ اینڈ روڈ انیشیٹیو بی آر آئی میں شامل ہونے کی بات جاری ہے کیونکہ ایک عمی ترقیاتی حکمت حملی ہے جس میں نقل و احمل اور تجارتی نیٹورکس کی تعمیر شامل ہے یہ افغانستان کے لیے تجارتی راستے کول سکتا ہے اسے نئی منڈیو اور مواقع سے جوڑتا ہے ابھی حال ہی میں افغان احکام نے اپنے چینی اہم منصوبوں سے انسانی امداد اقتصادی تعمیر نو اور تجارتی تارقات پر بات جیت کے لیے ملاقات کی دونوں اطراف نے تجارت کو پروغ دینے اور چین افغان پر برامداد کے مواقع پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے اقتصادی ماہرین ایک خاص منصوبے کو خاص طور پر امید عبضہ سمجھتے ہیں افغانستان کے واقعان کوریڈور کے ذریعے ایک نیا ریلوے روڈ جو مل کو براہ راست چین سے جوڑتا ہے یہ تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں کے لیے ایک بڑا فرموت ہو سکتا ہے افغانستان میں سیکیورٹی ایک تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے اور کسی بھی بڑے بنیادی ڈانچے کی منصوبے کو اس سے نمٹنے کی ضرورت ہوگی چین کے ساتھ تجارتی معاہدوں سے افغانستان کو منصفانہ طور پر فائدہ پہنچانا بہت ضروری ہے ان سارے چلنجوں کے باوجود چین کے ساتھ افغانستان کی بڑھتے ہوئے علقات اقتصادی ترقی کے لیے ایک امید اب زدہ بڑتی ہوئی تجارت سرمایہ کاری اور بنیادی ڈانچے کی منصوبے نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں اور افغانوں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں چین کے ساتھ افغانستان کی تعلقات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکراب کرنا بھی مت بولیں اللہ حافظ